اسلام علیکم تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خریص ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی خریص ہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی رہے ہیں خوش رہے ہیں تو اس دعا کے ساتھ آج کے ویلوگ کا آغاز کریں گے تو میرے نام محمد شکیل اور یہ میری وائف شفن شکیل اسلام علیکم فین کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ان کی تھوڑا سی طبیعت ڈیلی ڈیلی لگ رہی ہے پہلے ان کو کیا ہو گیا ہے ہاں جی صبح مجھے طبیعت قراب ہے نا کھل کام کر سکتا انہوں نے نا میرے خیال میں کل پرچو زیادہ کام کیا تو اس لئے کافی تھکاوٹ محصوص ہو رہی ہے ان کو ہاں جی لگ جاتا ہے اور عزیفہ بھی ویسے بہت تنگ کرتا ہے تلیہ تو اتنا زیادہ تنگ نہیں کرتی لیکن عزیفہ بہت زیادہ تنگ کرتا ہے یہ خود ہی کھیلتی رہتی ہے جو چیز کو مل جائے جوتوں کے ساتھ بہت زیادہ کھیلتی ہے وہاں ابھی میرے پاس لے کے آ رہے ہیں تو رات کو میں چھات سے کپڑے اتار نہیں گیا تھا یا کپڑے اتار کے واپس آئے کپڑے اتارنے کے لئے گیا تو میں نے ایک جانور دیکھا چھوٹا سا اس کو پدنی اب جانور کہیں گے یا کیا کہیں گے جھایا اس کو کہتے ہیں جھایا ابھی میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے خیال آئے کہ میں نے چھات پر دیکھا تھا تو وہ نیچے تو جا نہیں سکے گا میں نے کہا کہ ابھی چیک کرتا ہوں ہے کہ نہیں تو میں گیا تو وہ اوپر ہی تھا امی سے پوچھا کہ وہ اس کو کیا کھلائیں امی نے کہا جی دودھ اور وہ دودھ پیتا ہے تو میں نے سوچے کہ وہ اس کو دودھ جا کے پلاتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اگر وہ کیمرے کے سامنے آنا چاہتا ہے آنجیس نے مجھے تو نہیں پتایا ابھی راتی میں نے کوئی ویسے دیکھیا ہے چھات پر وہ دی ہے تو وہ ابھی جب میں گیا تو وہ تھا وہ چھات کے کمرے میں گھس ہو گیا تو میں نے کہا چلو ابھی نہ اس کو کچھ کھانے کو بھی دیتے ہیں کیونکہ نیچے وہ آنی رہا تھا اس کے کانٹے کافی زیادہ ہیں تو مجھے تو اس سے ڈار لگ رہا تھا نیچے آنے پر ارسیفہ بہت سادہ اس کو تانکر لے سے پھر وہ ڈار گیا تھی تو وہ اوپر والے کمرے میں ہے تو ابھی جاتے ہیں پھر اس کے لئے دبا میں نے ایک بنایا تو دبا کیا ہے دبا تو آپ کی پاس کی ابھی ہاں اس میں امی نے کہا کہ اس کو جی ایک راست دے داؤ تو یہ راست جو ہے نا اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے اس کندر تھوڑ سا دودھ ڈالیں گے تو پھر اس کو جا کر کہتے ہیں ہمیں نہیں کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا میں سوچا یہ نو کہ بچارہ بھوک ہے مار نہ جائے کہیں ہاں نا آپ کو ابھی تو یاد دھائی تھی اس کو ہاں یاد بھی ابھی ہے میں نے کہا کہ وہ آئے ہوگا چلا گیا لیکن وہ تو ابھی میں نے دیکھا چوئے کی طرح لیکن چل نہیں سکتا وہ چلتا ہے بھئی اوڑ چھوٹ تو سکتا نہیں جو اچھات کے اوپر سے چلا جائے گا اس لئے مجھے آیا خیال کہ اس کو نہ کھانے پینے کا چیز دینی چاہیے تو امی نے کہا یہ راست بھی دودھ کے لئے بھی گوڑ ہے نا دودھ میں انڈر ڈال کر دوں گی ہاں تو یہ ابھی ایک پری کال ہے تو انہوں پھر دودھ ڈالیں گے کیونکہ مجھے تو پتہ نہیں ہے ہمارا پاس تو نہیں ایسے گھر میں وہ دی رہندی اس کا مو اتنا سال ہے تو اب اس کے اندر دودھ ڈالتے ہیں دودھ تھنڈا ہے گھر میں میں تھنڈا کر دوں گی تو پھر ایک چھوڑ سا کپ تھنڈا کر کے دے گو اس کے بعد پھر آپ پہ جا کے دکھاتے تو آپ لوگ نے وہ جانور دیکھنا ہے آپ کو بینے پہلے بھی دیکھو گا لیکن کافی بندوں نے نہیں بھی دیکھو گا لیکن میری کوشش کو ہے کہ میں اس کو سامنے لے کروں اور اس سامنے نظر آئے بیٹا کھینچی کے ساتھ کیا کر رہے ہو ہزیفہ کے کام دیکھنچی نہ کرو بیٹا اس طرح تو کافی دیر ہو جائی کہ تھنڈا کرتے کرتے جس طرح آپ کر رہے ہو ہاں تلیہ آپ کو کیا چاہیے ہاں تلیہ نے بتا دیں مجھے ڈبا پکڑا دے دو تلیہ کو بھئیے ڈبا چاہیے لے نا ہاں نہیں بیٹا یہ کسی کے لیے آئے یہ آپ کے لیے نہیں وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے کیا جایا جایا تھنڈا چاہیے تھنڈا ہے دیکھنا اس کا موں نہ جال جائے نہیں وہ اتنا آپ کی طرف بچہ تو نہ ہوتی تلیہ بیٹا رو تلیہ نہیں تلیہ نہیں نہیں اممہ میرے کو تلیہ نہیں تلیہ رونے لگ گئی ہے تلیہ رونے لگ گئی ہے ایسے میں نے سنے کہ اگر یہ گھر میں ہو تو کوئی برکت ہوتی ہے کیا ہوتا ہے ایسی اممہ میں ارگال ہے کوئی نہیں کوئی اممی سے پوچھتے ہیں بھئی اممی کیا کہتے ہیں ہمیں بھئی برکت ہوتا ہے جائے دن آگ ہمیں بھئی برکت ہوتا ہے اللہ بہتر جان ہم کوئی نہیں اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں موجھے اپوڑی طرح ملوم نہیں ہیں اممہ کہتے ہیں اس طرح ہوتا ہے لیکن امم کہتے ہیں اس کو پکڑ کر نیچے لے آؤ میں نے کہا نیچے تو میں لے آنی سکتا وہ کانٹیں اس کے کافی زیادہ ہیں دودھ بن گیا بلیاں داڑتے ہیں 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 پہلے بھی ہمارے گھر میں کچھ آتے تھے پھر چلے جاتے تھے لیکن اب یہ بچارہ چھت پر آیا تو اس کو جا کے دیتا ہوں پتہ نہیں وہ سامنے آئے گا آپ نے بین آج شیفن اوپر آجتا ہاں اس میں بھی دیکھنا ہوگا کہ کس طرح ہے پتہ نہیں ہے کمرے کا دروازہ بھی بند تھا میں نے یہاں پر ڈھونڈنے کی کوشش کی یہاں پر کوشش گاند بغیرہ پڑھا لیکن یہاں پر بھی نہیں تھا پھر میں نے کمرے کا دروازہ کھلا تو کمرے کا اندر تھا یہاں سے نیچے سے چلا گیا یا کس طرح نہیں گیا بابی تو بھئی آپ لوگوں کی یہاں پر دیکھنے کے لیے یہ بیٹھ کی جیسے مجھے پیسے دی ہو جائے میں تھک رہی ہے چاپ پہ سیڈی چھاڑ کے یہ بابی آپ لوگوں کی تھا وہ دودھی میں باہر رکھتے آگیا ہمارے سامنے تو نہیں آئے گا لیکن نصر تو نہیں آئے گا میں بیک کیمرا آن کار کے آپ لوگوں کو تکھاتا ہوں وہ مچھر دانی پڑھی اچھا وہ دماغ والا یہ جیس کے نیچے ہے تو میں اس کو ادھر رکھتا ہوں پدنی کھاتا کی نہیں ساری اس میڈے رکھ لے کر آ جائے وہ اچھے بیٹھو ایک اتنا راشنوں نے اوپر بنا رہے ہیں دیکھیں بیٹھے کیس طرح ہے نیچے سارے آکے تو ابھی اس کو میں اور آگے کر رہتا ہوں اس سائیڈ پہ رکھتا ہوں یہاں پہ شاید آ جائے ہاں جی ہاں ہاں جی ہاں وہ بہت زیادہ ڈر رہا ہے یہ ہے جی بیچے پیچھا جائے یہ دیکھیں یہ تو ابھی وہ کھانے پہ رکھا ہے یہ چلتے ہیں اور میں کیمری کے جانے پہ سائٹنگ کرتا ہوں کہ وہ کبھی نظر آئے تو یہ ہے جی ہاں جائے ابھی کھا رہا ہے اس کے اوپر میں جالے بغیرہ لگے ہوئے ہیں کوئی یہ ہے جی پورا کمپلیٹ جایا اور یہ بھی کھا رہا ہے اور مجھے بھی دیکھ رہا ہے ابھی تو میں اس کے کافی نزدیک بیٹھا ہوں لیکن یہ نا کچھ کہا نہیں رہا کھا رہا ہے میرے خال میں کافی زیادہ پوکھا تھا نا اس لیے اور پھر امہ نے جو راس کہا ہے وہ اس کو بلا یہ چھوڑ سکتا ہے ابھی میں کافی دیر سے اس کے پاس بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں لیکن یہ نا کچھ نہیں کہہ رہا ڈر بھی نہیں رہا کھا رہا بے فکر ہو کر شاید یہ کسی کے گھر میں رات ہوگا تو اس کو پت ہوگا بھئی بھوکھا دیکھیں پھر آگئے کھانے اب اس کو پتہ لگ گیا میرے خال میں بھی ڈرنا نہیں ہے بیٹھا نہ ڈر جائے گا بھوکھا یہ رامل بیٹھ رامل بیٹھ نا مچھو ڈردہ آپ لوگوں نے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ نے کبھی پہلے اس کو دیکھا ہے میں بھوکھا تو یہ دیکھیں جب بھی باہر بھی آگئے ہیں دوار پر چڑھنے کی کوشش کرنا ہے پھر یہ پکڑ کر چھوڑ تو نہیں سکتا لیکن یہ اگر یہ رہا تو پھر اس کو کھانا کھونا دیتے رہیں گے چوہ کی طرح یہ اب ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگ رہا ہے پر جو اس کو کھانا تھا وہ کھالیا اب یہ یہ جہاں پر پڑھ ہوا ہے اگر اس نے دوبارہ کھانا ہوا تو وہ آ کے کھا لے گا جب یہ ختم ہو گیا تو پھر میں آ کے اس کو اور کھلا دوں گا تو حضیفہ بی بڑا ایکسائٹیڈ ہے اس کو دیکھ کر حضیفہ کشا کشا بہت ہے گھر جاندے ہو تو بیٹو گھر نہیں ان میں کیوں گھر گلائی تو ان باہر نکلے دیتا آئی ہے باہر تو نکل دا نہیں ہے پیا نہیں نکل دا نا اچھا چلو نکل گیا تو دروازہ کھلا پڑا خود ہی نکل جائے گا اور یہ میرے خیال میں آیا اس سراغ سے اندر ہے وہ جو چھوٹا سراغ آپ کو نظر آ رہا ہے اس سراغ سے اندر آیا تو ابھی یہ ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے میرے خیال میں اب اس نے کھا لیا کھانے کے بعد ابھی یہ ریسٹ کرنے لگا ہے تو پیار دوستو آپ لوگ کو یہ کیسا لگا ہمارا جایا جو کل سے ہمارے گھر میں آیا ہے تو ابھی اثر کا وقت ہے ابھی تاکہ میں گیا ہوں تو وہ چھات کے اوپر اسی طرح ہی کمرے میں آیا وہ باہر گھوم رہا تھا پھر اس کے بعد پھر اندر چلا گیا ہے لیکن اس کا بھی دل نہیں کہا رہا باہر جانے کو ہاں جی کیونکہ بہت گرمی بھی ہے نا اس کا اچھی لگ رہی ہوئی تھی کیونکہ کوئی نئی نا چھت پر تانگ کرنے کے لئے ہوں تو امید ہے آپ لوگ کو ہماری آج کی بھی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے تاکہ مریانی والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں میں تک باعثانی سے پہنچ سکے تو ابھی ویڈیو کو ختم کریں گے اور آپ لوگوں سے اجاز جائیں گے ہاں جی صبح ایک نئی ویلوگ کی ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لئے فرین اللہ حافظ